بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو زنگی کس کو پیادی نہیں ہوتی مگر اچھی صحت کے بغیر جینا آسان نہیں ہوتا وہ تب زنگی جہنم جیسی لگنے لگتی ہے موجودہ اہد میں جو مرض انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محلق ثابت ہو رہا ہے وہ ہے شوگر کا مرض شوگر ایسا مرض ہے جو دیمک کی طرح خموشی سے انسانی جسم کے اندرونی عیضہ کو چاڑ جاتا ہے اور اگر اس کے بارے میں بروقت معلوم نہ ہو سکے تو یہ دیگر لاتادات طبی مسائل کا سبب بنتا ہے شوگر میں انسلین کی کمی کے باعث بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے جو ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پیشیر جیسے دیگر امراض کو بھی جنم دیتا ہے اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں میں دل کے دورے اور ذہنی امراض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں مہارین سیت کا کہنا ہے کہ شوگر ٹیپ ٹو شکار پچیس فیصد افراد کو اس مرز میں مبتلا ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا تو یہ ضروری ہے کہ بلڈ شوگر چیک کروانا معمول بنا لیا جائے تاہم اگر آپ اکثر بلڈ شوگر کو چیک کرواتے ہیں اور ہر بار اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس کے علاج کی طرف فوراں متوجہ ہو جانا چاہیے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی سبزیاں اور ان کے جوسیس کا بتائیں گے جو شوگر کے مرز میں بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہیں تو آگے پڑھنے سے قبل آپ سے گزاری شیک اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹنز ضرور دبا دیں نمبر ایک پیاز پیاز سے نہ صرف سالان خوش ذائقہ ہوتا ہے بلکہ یہ چٹنی یا سالات کی صورت میں کچھی حالت میں بھی کھایا جاتا ہے پیاز ایک مفید گزہ ہے جس میں فاسفورس کے علاوہ فولات بھی پائے جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں طبی ماہرین نے اس کے بشمار طبی فوائد بیان کیے ہیں پیاز انٹی آکسیڈنٹس مادوں سے بھرپور سبزی ہے اس میں آئرن، فائبر اور پوٹاشیم کے علاوہ ویٹیمن سی بھی موجود ہوتا ہے ماہرین طب کے نزدیک ٹائپ ٹو شگر کی شکار افراد کے لیے بہت مفید ہے اور شگر جیسی بیماری سے لڑنے میں بھی مدد فرام کرتا ہے اس میں کرومیم ہوتا ہے جو شگر کے سرات میں کمی لاتا ہے شگر میں مبتلا افراد پیاز کا رست نکال کر اسے استعمال کریں یہ شگر کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا اس کے علاوہ پیاز کو سلات کے طور پر اپنی روز مرہ خوراک کے ساتھ ضرور استعمال کریں کیونکہ دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے خون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے جس سے شگر جیسی موزی بیماری سے بچا جا سکتا ہے نمبر دو مولی مولی بر سغیر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے اس کا شمار جڑ والی سبزیوں میں ہوتا ہے شاید آپ کو مولی کھانا زیادہ پسند نہ ہو لیکن اس سبزی میں ایسے فوائد پوشیدہ ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو جائے تو آپ بقائدگی سے کھانا شروع کر دیں گے شگر والے مریضوں کو زمین کے اندر پیدا ہونے والی غیزاؤں سے اجتناب کا کہا جاتا ہے لیکن مولی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور خون میں شگر کی مقدار کو بھی نہیں بڑھاتی اگر آپ کو شگر کی بیماری کا سامنا ہے تو روزانہ مولی کھائیں یہ میدے میں پھنسوے کھانے کو باہر نکالنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اس کا مستقل استعمال شگر کے مریضوں پر مصبت اثرات ڈالتا ہے شگر ایک ایسی حالت ہے جو انسان کے جسموں میں شکر کی مقدار کو تیزی سے بڑھاتی ہے مولی کے ازام فاسفورس، کیلشیم اور ویٹیمن سی کے علاوہ فولات کی بھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ مولی میں کمیائی مرقبات شامل ہوتے ہیں جو خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتے ہیں شگر میں مبتلا افراد مولی کے پانے کے استعمال کر کے شگر کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں نمبر تین کھیرہ کھیرہ ہمسی نظر آنے والی سبزی ہے یہ خاص طور پر سالات میں کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں زیادہ تر لوگ کھیرے کو گرمیوں میں کھانا بسند کرتے ہیں لیکن اسے سردیوں میں کھا کر بھی بے شمار فوائدہ سل کیے جا سکتے ہیں یہ ضروری غزائی اجزاء کی تحصیل پورے جسموں میں کرتا ہے اور جلد اور جسم کو خوشک ہونے سے بچاتا ہے کھیرہ پچانوے فیصد پانی پر مجتمل ہے اس لیے سمجھ لیں کہ آپ کھیرہ بیاک وقت کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں کھیرے میں ویٹیمن سی ویٹا کیروٹین اور منگنیز سمیت کئی اور طرح کے انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں یہ پولی فینل سکون میں خراب کولیشٹول اور شگر کی سطح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کھیرے کا رس لب لبے کو انسولین بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی اہم ہے اسی وجہ سے شگر کے مریضوں کے لیے کھیرے کے استعمال مفید ثابت ہوتا ہے دمائیوں کی آن لائن معلومات فرام کرنے والی امریکن ویب سائٹ ویب ایم ڈی کے مطابق کھیرے میں پائے جانے والے پولی فینلس بلکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے شگر کی دمائیں کام کرتی ہیں اس کے علاوہ کھیرے میں کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس میں بھرپور فائبر پائے جاتا ہے جو کہ آسانی سے شگر کے مریضوں کی گزا میں شامل ہو جاتا ہے مائرین اسے شگر کے مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے کھانے میں کھیرے جیسی سبزی کے استعمال ضرور کریں اس میں مجود فائبر بھوک کو ختم کرتا ہے اور خون میں مجود شگر کو بھی کنٹول کرتا ہے نمبر چار ٹیماتر ٹیماتر ہزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے اس میں ویٹیمن اے سی اور فولی کے سر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس کے لئے یہ لائکوپین سے بھرپور ہوتے ہیں یہ طاقتور جز کینسر امراض قلب اور پٹھوں کی تنزلی جیسے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے مائرین اے ٹیپ کی متدد تحقیقات کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایسے افراد جو بلڈ شگر میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے خوراک میں ٹیماتر کے استعمال کر کے خون میں شامل شگر کو بہتر کر سکتے ہیں ٹیماتر شگر کی سطح کو بھی متوازن کرتا ہے انسولین کے خلاف مضامت کم کرتا ہے اور شگر کے لئے استعمال ہونے والی عدویات کی افادیت کو بھی بڑھا دیتا ہے اس میں موجود سوڈیم کی کم مقدار ہائی بلڈ پریشر کو کنٹول میں رکھتی ہے جبکہ اس میں پوٹاشیم کی مقدار خون کی بہتر انداز میں گردش کو درست رکھتی ہے شگر والے افراد دو ٹیماتر لے کر اسے دھولیں اور اس کا چھلکہ اتار کر اس کا جوس بنا لیں پھر اس میں چھٹکی بھر کالا نمک شامل کریں اور اسے پی لیں مائرین نے طبقہ کہنا ہے کہ شگر کے مریض اگر اسے روزانہ دو سو گرام تک استعمال کریں تو اسے گلوکوز لیول معمول پر رہتا ہے اور اسے ٹائپ ٹو شگر سے منسلک دیگر امراض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ گاجر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ گاجر کھاؤ کیونکہ یہ نظر میں بہتری لاتی ہے طبی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گاجر نہ صرف آپ کی بنائی کو تیز کرتی ہے بلکہ میٹھی ہونے کے باوجود شگر کے لیے بہت مفید ہے اس میں موجود فائبر اور کاربو ہائیڈریٹس شگر کو خون میں تیزی سے شامل نہیں ہونے دیتے اور یہی وجہ ہے کہ گاجر کا شمار ان سبزیوں میں ہوتا ہے جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے یعنی یہ خون میں شگر لیول کو تیزی سے نہیں بڑھاتی اس کے علاوہ گاجر خون میں شگر کی مقدار کو نارمل رکھنے کے لیے بھی مفید ہے یہ انسولین کی پیداوار پر مصبت اثر ڈالتی ہے جس سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے ایک درمیانے سائز کی گاجر میں صرف پچیس کالوریز ہوتی ہیں چنانچہ یہ ٹیپ ٹو شگر کے مریضوں کے لیے بہترین سبزی شمار ہوتی ہے مہدین نے صحت کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق میں پتا چلا ہے کہ گاجر کی جوس میں تھوڑا سا نمک ملا کر پینے والے لوگ شگر ٹیپ ٹو کے مر سے بڑی ہاتھ تک بچے رہتے ہیں نمبر چھے قدو قدو میں فائبر اور انٹی آکسیڈنس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور بلڈ شگر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اچھا انتخاب ہے قدو میں ایسے کاربو ہائیٹریٹس ہوتے ہیں جو بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جنور اور انسانوں پر ہونے والی تحقیقی رپورٹس میں قدو کے جوس اور صفوف بلڈ شگر کی سطح میں نمائع کمی کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں قدو کو جس شکل میں بھی استعمال کیا جائے یہ بلڈ شگر کے حوالے سے مفید ثابت ہوتا ہے قدو کے بیگ بھی سیت باکس چکنائی اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ 65 گرام بیجوں کے استعمال کھانے کے بعد بلڈ شگر کی سطح میں 35 فیصد تک کمیلا سکتا ہے شگر کے مریض اگر قدو کا جوس بنا کر استعمال کریں تو یہ شگر کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگا نمبر ساتھ پالک اس سبزی میں ویٹیمن کے مگنیشیم پوٹاشیم زنگ اور دیگر منرلز پائے جاتے ہیں جو عام صحت کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوتے ہیں مہرین ایک ہزائیت کا کہنا ہے کہ پالک استعمال سے جسم کے اندر ایک کیمیائی ردعمل پیدا ہوتا ہے جو بلڈ گلوکوز کی سطح کم کرنے کے ساتھ انسولین کی سطح کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو لوگ روزانہ کچھ مقدار میں پالک استعمال کرتے ہیں ان میں شگر کا خطرہ دیگر افراد کے مقاولے میں 14 فیصد کم ہوتا ہے شگر کے مریض دوپیر کے کھانے میں پالک کو عبال کر کھائیں یا عبال کر اس کا شیک بنا لیں تو یہ آپ کے بلڈ گلوکوز لیول کو ہائی نہیں ہونے دے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا جوس بنا کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جوس بنانے سے اس سبزی میں موجود فائبر کی مقدار کام ہو جاتی ہے مگر پھر بھی یہ جوس شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی متعدد سبزیاں شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ بھی آپ کو بتائیں گے